ابو عبیدہ ابن جرہ کو ایک بہت بڑا امتیاز اور ایک بہت بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک امین کا لقب دیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لیکل امت امین و امین حاذہ الامہ ابو عبیدہ یعنی ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے صحابے کرام امین نہیں ہیں کیا ان کے اندر امانتداری نہیں پائی جاتی کیوں اللہ کے رسول نے خاص طور سے ان کو اس امت کا امین کہا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابے کرام کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں امانتدار تو سب تھے لیکن حضرت ابو عبیدہ کے اندر صفت امانت کچھ زیادہ تھی دوسروں کے مقابلے میں یہ زیادہ امانتدار اور امین تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین کا لقب دیا تھا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے دو لوگ آئے ایک کا نام آقب تھا ایک کا نام سید تھا یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لئے مباحلہ کرنے کے لئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباحلہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر واقعی میں یہ سچے نبی ہیں اور ہم نے مباحلہ کیا تو ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے تو ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جزیہ دینے کے لئے تیار ہیں ہم آپ سے صلح کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ کسی ایک آدمی کو بھیجئے اور ایسے آدمی کو بھیجئے جو امین ہو جو امانتدار ہو جو بھروسے کے لائق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون آدمی تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے